شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے نون قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانی نہیں ہو اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا عجر ہے اور یقیناً تم اخلاق کے عالی مرتبے پر ہو سو انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہاں نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمی کھانے والا ہے زلیل ہے شرارت سے اشارے کرنے والا لگائی بجھائی کرنے والا مال دینے میں بڑا بخیل حد سے بڑا ہوا بدکار سخت خوب اور اس کے علاوہ بدزات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں ہم ان قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاتنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویری ہی جا پہنچو سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے چپ کے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ صویری ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں پھر جب انہوں نے باق کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمی قصوروار تھے پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہمی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے پرہزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کروگے وہ تم کو ضرور ملے گی یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم تیہ کر لوگے وہ تمہارا ہوگا ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں جس دن پندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے سو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میرا داؤں بڑا مضبوط ہے اے نبی کیا تم ان سے کچھ معافظہ مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مضموم حالت میں پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنے نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور لوگو یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے